کیا تھے کفر و شرک فسک و فجور میں بھٹکتے بھٹکتے تمہیں صدیاں بید گئی تھی تمہیں کوئی اپنا غلام بنانا پسند نہیں کرتا تھا تمہاری گھٹی میں شراب تھی تم بکریاں چرانے والے تھے میرے محبوب نے تمہیں سینے سے لگا کے حبش جیسے سیدنا غلام سیدنا بلال غلام 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 بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے سینے سے لگایا روم کے غلام سیدنا سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب نے سینے سے لگایا اور فارس کے غلام سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب نے سینے سے لگایا وہ عزتیں دیں عمر جیسے صحابی کو میرے محبوب نے وہ عزتیں آتا کی کیسر و کسرہ کے خزانے سمٹ کر ان بکریاں چرانے والوں کے قدموں میں لاکر سمیت سے رکھ لیں دھیرے دھیرے زمانے میں کربٹ بدلی تو وہی دلک پوشوں کی مقدس جماعت وہی فاقہ مستوں کا نورانی تولہ وہی لکو دک سحرہ نشینوں کی مبارک جماعت کائنات بھر کے لیے امن و امان سلامتی علم و عمل تنظیم و اتحاد اخلاص و اشار لطف و کرم فیض و عطا جود و سخا کا ایسا مضبوط قلا بن گئے کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے وہ حضرات جو فاقہ مست تھے آئیڈیل بن گئے آئیڈیل بن گئے شخصیت بن گئے لیکن آج کے ننگ انسانیت نفس پرست حکمران اقتدار کے بوکھے سیاسی لیڈر آئے دن جو اعلانات و بیانات کرتے رہتے ہیں غریبو آؤ ہم تمہارے لیے ہیں امریکہ کی نام نحاظ جمہوریت روس کی نسل انسانی کو تباہ کر دینے والی آمریت امریکہ کی جمہوریت یہ سب مدعی ہیں دعوے دار ہیں غریبو آؤ ہم تمہارے لیے ہیں لیکن یہ کھوکھنے دعوے ہیں ان اعلانات و بیانات میں آج تک ہم نے صداقت کا نام و نشان تک نہیں دیکھا اس لیے کہ آج تک انہوں نے اپنے بیانات پہ کبھی عملی ثبوت مہیا نہیں کیا کوئی پری پیکر کار میں بیٹھ کر تو کوئی ہوائی جہاز میں پرواز کر کے تو کوئی ائر کنڈیشن کوٹھیوں اور بملوں کی مذہور کن ہواوں میں بدمست ہو کر اگر غریبو سے ہم دردی کا اعلان کرتی ہے تو غریب بیچارے کے آنسو بیگی ہوئی پلکو کے ساتھ جب اس جمہوری نظامی ملک کے اندر اگر ادھر نگاہوں کو دڑاتا ہے تو اسے ہر طرف مایوسی نظر آتی ہے لیکن جب وہ حسرت بھرے دل کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف نگاہ دڑاتا ہے تو اسے کائنات کا حادی زمین و آسماء کونو مکان کا شہنشاہ کونین کا والی پیٹ سے پکھر واندے ہوئے تھٹی پرانی چٹائی پر مسنان آرہ ہوتے ہوئے ٹوٹے ہوئے حجرے میں بیٹھے ہوئے بارگاہ رب زلجلال میں یوں بدت دعا نظر آتا ہے اللہم اہمینی مسکینوں بانتینی مسکینوں بحشنی فی زمرتی مساکین مولا مجھے غریبوں میں زندہ رکھ مجھے غریبوں میں موت دے اور کل قیامت قدیم سر محشر غریبوں اور مسکینوں کو بے رضاق سے شرفیا سلام اللہ نورے تکبیر اللہ اکبر نورے رسالہ نورے حدری امہ آئیشہ جان رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کے الفاظ سن رہے تھے ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کائنات کے حدی ہیں مولائے کائنات ہیں آپ تو محبوب رب العالمین ہیں آپ کو کیا ضرورت کیا آپ اس طرح کی دعا کر رہی ہیں حضور نے فرمایا جواب سے نوازہ اے حبیبہِ حبیبِ خدا میں یہ دعا اس لیے کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن امیروں سے چالیس برس پہلے غریب جنت میں جائے تاکہ میرا کوئی امتی دو روز سے بوکھا بھی ہوگا تو وہ میرے پیٹ پے پتھر دیکھ لے گا تو اسے حوصلہ نصیب ہو جائے گا اسے ایک طاقت مل جائے گی تو سلام اس پر کے جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کے جس نے بے قسون کی یاوری تھی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری تھی تو یہ سرمایہ دار یہ جاگیر دار اور یہ نام نحاظ جمہوریت کے دعوے دار اور یہ سوشل ازم کے دعوے دار یہ ننگے ان کو نہیں پتا کہ ایک غریب مسلمان سردی میں تھٹرتے ہوئے ننگے ہو کر وہ کیسے جن کو پھٹا پرانا کپڑا پہنا نصیب نہیں ہوتا وہ سڑک سے کیسے جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے اور اگر کوئی سوشل ازم کا مخالف نظر آتا ہے تو وہی ایک مسجد کا ایک بچارہ امام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتا ہے اور حقائق سناتا ہے تو وہی جناب ان کو دشمن نظر آتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے مرنے کے بعد جتنا کپڑا ایک غریب اور مفلس شخص کو ملے گا اتنا ہی کپڑا جو ہے ایک ملک کے بعد شاہ کو بھی ملے گا مرنے کے بعد جتنا زمین کا ٹکڑا ایک سنتکار امیر کو ملے گا اتنا ہی ٹکڑا ایک بستی کے گداغر کو ملے گا تو اگر تم اپنا کھویا ہوا وقار چاہتے ہو بات تو ایک ہی ہے نہ سکندر رہا نہ دارا نہ فریدوں بادشاہ تخت زمین پر سیکنوں آئے چلے گئے ماہ ربی الاول کی صبح ایک ہی دعوے دے رہی ہے میرے نوجوان ساتھیوں کہ اگر تم اپنا کھویا ہوا وقار چاہتے ہو عزت و آبرو چاہتے ہو اقوام عالم پر چھانا چاہتے ہو اقوام عالم کی امامت پر خائز ہونے کے عرضو مند ہو تو پھر ماہ ربی الاول کی اس ماہ ربی الاول کی چودہ سو سال پہلے بلکہ پمرہ سو سال پہلے کہ اس مبارک مقام کی طرف لوٹ چلو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ملادت سعابہ سعادت کا صدقہ تھا تو اگر تم اپنا کھویا ہوا وقار چاہتے ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت حاصل کر لو ان کی سچی اتباع حاصل کر لو تو تمہیں اقوام عالم کی امامت مل جائے گی داکٹر اقبال علی رحمہ کی چند باتیں مجھ اس موقع پر بڑی یاد آتی ہیں اکثر آپ اپنے متعلقین کو نظم و نصر کے ذریعے سے آگاہ کیا کرتے تھے اس حقیقت سے فرماتے ہیں کہ مسلمان آج ان حالات سے اس لیے دوچار ہے کہ یہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہاتھ دھوکے بیٹا ہے اگر یہ اپنے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعار کو عزیز رکھے تو خدا کی قسم اقوام عالم پر چھا جائے جب سے امت مسلمان نے شعار نبوی کو عزیز رکھا تب تک ہی اقوام عالم پر چھائی رہی لیکن جب شعار نبوی کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا اور اسلام کا مارڈر ڈیمیج کر دیا تو مملکت اسلامیہ کی فلق بوست امارت بڑھاؤں سے ذلت کی پستیوں میں گر کر ریضہ ریضہ ہو گئے کہاں گیا وہ مسلمان کہ جو ایک شیر کو معمولی بکڑی کی طرح شکار کر لیا کرتا تھا آج اس کے پاؤں پر چونٹی آ جائے تو وہ چیخ ہوتا ہے کہاں گیا وہ مسلمان کہ جس کی تقبیر سے پتھر ریضہ ریضہ ہو جائے کرتے تھے مگر آج وہ بلبل کے چہے چہے پر تڑپ ہوتا ہے وہ مسلمان کہ جس کا عظم جس کا حوصلہ جس کی حمد پہاڑوں کو تنکہ سمجھا کرتا تھا مگر آج وہ اپنے سینہ کوبی کے ذریعے سے اور اپنے آپ کو محض توقع کے حوالے کر کے خود کو لاچار بنائی بیٹھا ہے وہ مسلمان جس کے ایک اقدام سے سیکڑوں ہنگام جنم لیتے تھے مگر آج وہ گوشہ ازلت میں پاؤں توڑ کر بیٹھا ہے وہ مسلمان جس کے اشارے سے دنیا چلا کرتی تھی جس کے در پر سکندر و دارہ بکاری بن کر آیا کرتے تھے آج وہ سعیو جستجو کو ترک کر کے محض کناعت کے نام پر غربت و افلاس کے بائیس کشکولے گدائی لیے بیٹھا ہے وجہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حسب معمول امت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت زار پر نالا کنا تھا اہوزاری کر رہا تھا بارگاہ رب زلجلال میں دست بادوا تھا بولا آخر وجہ کیا ہے تیری امت تیرے محبوب کی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی پستی کی طرف کیوں دھکیلی چلی جا رہی ہے تو بارگاہ رب زلجلال میں جب میں ساروں قطار رو رہا تھا میرے آنسوں بہ رہے تھے تو آواز آئی مدائے غائب کے ذریعے سے اے اکبال تو جانتا نہیں ان کے پاس دل تو ہیں مگر ان دنوں میں بسنے والا محبوب نہیں ان دنوں میں بسنے والا محبوب نہیں یہ آج مسلمان ان حالات سے دوچار اس لیے ہے کہ یہ اپنے پیغمبر کی جدائی میں تڑپنا پھڑکنا چھوڑ گیا اس سے اپنے پیغمبر سے تعلق حشقی سرد کر کے بیٹھ دیا اور یہ اپنے پیغمبر کی یاد سے اپنے دنوں کو آواز کرنا چھوڑ گئے اپنے پیغمبر کی خیرات میں انہوں نے اپنے آب کو مچلانا چھوڑ دیا اپنے دل کو جلانا چھوڑ دیا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرم آیا نہیں کرتے تو آپ کی ایک مشہور نظم جس کو شکوہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ امت مسلمہ کے نمائدہ ہونے کی حیثیت سے سرا پہ احبیجاج بن کر